بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمصالین اللہ ﷺ دائمًن اللہ تعالی کے بہت و بہت شمار حسان کے ماہ رمضان کا تیسرہ شرح جو جہنم سے آزادی کا شرح ہے اس کے پہلے دن کی نسبت سے ہم آپ کے سامنے موجود ہیں ہمارا سسلہ ہے ایہ کنستعین اور آج چونکہ اکیس رمضان کی نسبت ہے تو حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا یوم ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری حکمتیں عطا فرمائی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس کو سن کر ایمان مزید تازہ ہو جاتا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جو کام کرتے تھے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرتے تھے جس کا جیتا جاکتا ثبوت اس مارکے سے ملتا ہے جس میں آپ جو ہے میدان کارزار میں ایک نبی کے دشمن اسلام کے دشمن دین کے دشمن پر مسلط ہو گئے تھے اور بس آپ ایک لمحے کی دیر تھی کہ آپ اس کا اپنے وار سے جو ہے سرکلم کر دیتے اسی لمحے میں اس نے جو نیچے تھا آپ کے اس نے آپ کے چہر مقدس پر تھوک دیا آپ نے اپنے تلوار ہٹا دی عام طور پر ایسے حالات میں جب سامنے نبی کا دشمن ہو دین کا دشمن ہو اسلام کا دشمن ہو اور پھر وہ کوئی غستا ہی کر دے تو جلال اور بڑھ جاتا ہے اور یہ شیرِ خدا ہے آپ نے اپنے تلوار روک دی اور اس کو چھوڑ دیا وہ حیران و ششدہ رہ گیا پوچھا اے علی تم تو مجھ پر مکمل قابو پات چکے تھے ایک لمحے کی دیر تھی کہ تم میرا قصہ تمام کر سکتے تھے تم نے مجھے چھوڑ دیا اتنی حیران کن بات تو آپ نے فرمایا تو نے کیا کیا اس نے کہا کہا میں نے تو آپ کے مجھے تھوک دیا آپ کی بے عزت ہی کی آپ کو جلال تو بڑھ جانا چاہیے کانادان میں اللہ کے لیے اس میدان کارزار میں موجود ہوں میں اللہ کے لیے جنگ کر رہا ہوں میں نے اللہ کے لیے تجھے گرائے تھا میں تجھے اللہ کے لیے واصل و جہنم کر رہا تھا لیکن جب تُو نے مجھے تھوک میرے بھو کو تھوکا تو میرا جلال بڑھا اور اب اگر میں تجھے مارتا تو پھر یہ میرا معاملہ نفس کا ہو جاتا میری خواہش بڑھ جاتی تجھے مارنے میں تو میں خواہشات کا غلام نہیں میں اللہ اور اس کے رسول کا غلام ہوں کتنا بڑا پیغام دیا ہے آپ نے آج آپ اور میں دیکھ لیں ہماری کوئی عبادت ایسی ہے جس پر ہماری ذاتی خواہشات شامل نہ ہو آپ دیکھیں اتنی اللہ تعالیٰ ان کو صلاحیت دی بہرحال اس واقعے کے بارے میں ہم نے سنا یہی ہے کہ پھر وہ شخص مسلمان ہو گیا تو یہ ہے اسلام اسلام جو ہے وہ اتنی مدد کرتا ہے انسان کی کہ قدم قدم پر اس کو ہدایت کا راستے اور کھول دیتا ہے سوال یہ ہے کہ یہ سب برکت حاصل کس طرح ہوتی ہے اس کی بنیاد اللہ کی بارگاہ میں اچھی نیت ہے انسان اگر اچھی نیت کرے کہ یا اللہ میں جو کروں تجھے راضی کرنے کے لئے کروں بس تُو راضی ہو جاتے تجھے دکھانے کے لئے کروں بس میں اور کسی دکھانے کی دل و تمننا کیوں کروں تو جب بندے کا یہ تصور ہوتا ہے اور انہم العمال بالنیات عملوں کا دارمدار نیت پر ہے تو خود بخود اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے تو آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یوم کی برکت سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ اور نفس سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ اپنی بندہی کرنے کی توفیتہ فرمائے اور ہمیں مرتبہ بینے کے ان پیاروں کے نقش قدم پر چلائے ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا پھر کہتے ہیں صراط اللذین انعمت علیہم اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے انعامیافتہ بندے ہیں انعامیافتہ بندے کون ہیں اللہ کے انبیاء اللہ کے رسول کے صحابہ اور سارے اللہ کے نقبندے اور شہدہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نقبندوں کے صدقے نقبنائے آئیے ہم اپنے سوالاتے سے چلتے ہیں جناب محمد قلیم صاحب آپ نے لاہور سے تنگ دستی کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی میری پوری امت کی تنگ دستی دور فرمائے میرے نبی فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ بندے کا اللہ تعالی رسک بڑھا دیتا ہے اللہ آپ کا رسک بھی بڑھا دے اور آپ کو بھی اور ہم سب کو خوشحال رسیب فرمائے یہ حدیث پاک میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایک شخص سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوا اور آنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں فقر و فاقہ ہے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تین باتیں ارشاد فرمائی جو صرف دو تین منٹ کی باتیں تھی کہا جب گھر جاؤ تو پہلے گھر والوں کو السلام علیکم کہو پھر مجھ پر ایک بطا درود پاک پڑھو اور ایک بطا سورہ اخلاص پڑھو یہ تین کام سلام کرنا سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد والی صورت پڑھنا اور ایک بطا درشی پڑھنا یہ تین کام کرنا یہ تین کام جب ان کو آقا نے بتا دیئے تو جناب کریم صاحب وہ صاحبی چلے گئے کچھ دنوں بعد آٹھ پندرہ دن بعد جب بھی پیار مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف انہوں نے پایا تو آپ کے سامنے انہوں نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماباپ آپ پر قربان جائیں جب آپ سے پہلے ملاقات ہوئی تھی تو آپ سے شکایت کی تھی کہ فقر و فاقہ گھر میں ہے اور آج یہ ہے کہ آپ کی بات عمل کیا ہے تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اتنا گھر میں آ چکا ہے کہ ہم خود بھی کھاتے ہیں اور پڑوسی کو بھیجوا دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ اسلام یہ دین جتنا دین کے قریب بندہ جاتا ہے اتنی اس کو بدد ہوتی ہے اچھا بعض اوقات کوئی بندہ اکیلہ گھر میں رہتا ہے کوئی ہے نہیں گھر میں یا بعض اوقات گھر والے ہیں نہیں آپ کس کو سلام کرے تو حکیم الامت مفتی عمدیار خان نعیمی علیہ رحمت ورحمان مفسر قرآن کہتے ہیں کہ جب ایسا معاملہ ہو تو دروازہ کھول کر خود جا جب گھر پہ کوئی جو گا دروازہ خود ہی کھولے گا ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہم جو تحیہ دے پڑتے ہیں سلام وہ آپ پر اے اللہ کے نبی تو جس وقت ہمارے گھر میں کوئی نہ ہو ہم جو جب جائیں تو پھر ہم یہ کہیں السلام علیکہ ایوہ النبی اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے تو سلام آہستہ کرتے تھے تاکہ کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے نیند علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سرا پر رحمت ہے آپ کی وجہ سے کوئی چیز تو متعذر ہوئی نہیں سکتی لیکن آپ نے پیغام دیا کہ مسلمان کی نیند جو ہے وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے آپ کی ذات کسی کی نیند جو ہے وہ نہ اڑائے اس سے آپ اور میں بھی سوچ لیں کہ ہمارا چیخنا چلانا مثال کے پر میرا مکان خود کا دوسری منزل پر ہے اور میں پٹک پٹک کر کے جوتوں سے میں اپنی زینے چڑھوں گا تو یقینا کسی کے تقریف پہنچے گی اسی طرح میرے گھر میں اگر کوئی اپنیکار چل رہا ہے چاہے اس میں قرآن کی آیتیں چلائے رہے ہو چاہے اس میں ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم چلائے رہے ہو خبردار ہمارے گھر کی آواز باہر جا کر کسی کی نیند خراب کرنے کا حق نہیں رکھ ہمارا یہ قانون ہونا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچے بقیہ یہ کہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین جو ایک بات تو سن لی دوسرا یہ ہے کہ نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پڑھیا کریں یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین یا خیر الرازقین اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اچھا رشد دینے والا ہے انشاءاللہ یہ یا خیر الرازقین پڑھ کر جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو دعا قبول ہوگی ہماری بہن ہے پروین انہیں چیسٹ کا کینسر ہے اللہ آپ کو اس مرض سے چھٹکا رتا فرمائے پہلے کوئی سن لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی پیدا نہیں کی جس کا علاج ساتھ نہ اتا رہا ہو کنزل ایمان شریف کے حاشے میں مفتی نئی مرادہ بادی علیہ رحمت الرحمان نے صدر الفاظل نے ایک وضیفہ لکھا ہے خاص کرے کینسر کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر بڑے مرض کے لیے وہ ہے سو مرتبہ صورت الفاتحہ سو مرتبہ صورت الفاتحہ پڑھ کر مریض کے لیے تین کام یا تو مریض خود پڑھ لے جیسے آپ پروین صاحبہ خود پڑھ سکتے ہیں خود پڑھ لے میں آپ کے گھر میں کوئی بھی پڑھ سکتا ہے سو مرتبہ صورت الفاتحہ پڑھ کے تین کام کرنے ایک کام تو اللہ سے دعا کرنے کہ یا اللہ جو میں نے پڑھا ہے اس کے ساتھ کے شفاہ آتا کریں دوسرا اگر خود پڑھ رہے ہیں تو خود دم آپ نے کر لیں یا جو پڑھ رہا ہے وہ آپ پر دم کر لیں اور تیسرا دم کیا پانی پیئیں یہ تین کام اس کے بعد کر کے جو ہے الحمدللہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور شفاہ آتا فرما گا کیونکہ میرے آقا فرما چکے ہیں کہ سور فاتحہ تمام بیماریوں کی شفاہ ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروین بہن آپ کو بھی اور پورے عالم میں جتنے مسلمان جس بھی جان لیں وہ بیماری کا شکار ہے کرونا کے ساتھ سب کو اللہ شفاہ آتا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ